ہم پولوشن یا علودگی کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ربی زدن علم اے اللہ تعالیٰ تُو میرے علم اضافہ فرما تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پولوشن کہتے کس کو ہیں پولوشن جو ہے اس کا مطلب ہے any changes in the environment which results in its harmful effects is called pollution of the environment and the agents which causes the pollution are called the pollutants یعنی محول میں کوئی بھی تبدیلی جس سے خرابی واقع ہو اس کو پولوشن کہتے ہیں اور جو محول کی گندگی علوگی کہلاتی ہے اور جو محول میں غیر ضروری اور نقصان دے مادوں کی شمولیت ہوتی ہے جو زندگی کے لیے محول کو نامناسب بناتی ہے اس کو محولیاتی علودگی کہتے ہیں اور گندگی پھلانے والے اناثر یا اسباب کو علودکار کہتے ہیں یعنی پولوشن کا مطلب ہے علودگی محول گندہ ہو جاتا ہے اس سے اور وہ اناثر یا اسباب جو گندگی پھلانے کا سباب بنتے ہیں ان کو علودکار کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہات کیا ہیں وہ مادے جو علودگی پیدا کرتے ہیں علودکار کہلاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علودگی کے اسباب کیا ہیں علودگی کے اسباب میں سے کارخان گاڑیاں اور مختلف چیزوں کے جلنے سے خارج ہونے والا زہریلا دھوما ہے فالتو پانی ہے ٹریفک اور کارخانوں کا شور ہے کورا کرکٹ ہے اور کیمیاوی کھا دے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علودگی کی کتنی اقسام ہیں تو عام طور پر جو بڑی اقسام ہیں علودگی میں علودگی کی اس میں ہوا کی علودگی ہے جس کو ائر پولوشن کہتے ہیں یعنی ائر کا مطلب ہوا اور پولوشن ہوا کی علودگی ہے پھر ہے عام طور پر آب 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 آ ایک اقسام ہے ائر پولوشن وارٹر پولوشن اور سوائل پولوشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کی علودگی کیا ہوتی ہے اس کے کون سے اسباب ہیں تو جب آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ پیٹرول سے چلتی ہیں جب وہ دھوان چھوڑتی ہیں تو وہ فضاء میں خارج ہوتا ہے پھر کارخانے جو ہیں وہ بھی کوئلیا یا تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ دھوان جو ہے اس میں بھی زہریلے ذرات ہوتے ہیں پھر سڑک کی کنارے جو گرد و غبار ہے وہ بھی ایک علودگی کی وجہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ فضاء میں ہوای جہاز جو ہیں وہ دھوان پھینکتے ہیں ان سے جو دھوان خارج ہوتا ہے وہ بھی چیزوں کو علودہ کرتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کاغذ اور کٹھے کرتے ہیں جلاتے ہیں چیزوں کو اس سے بھی ہوا میں علودگی ہوتی ہے اس کے علاوہ چمنیوں سے جو دھوان خارج ہوتا ہے وہ بھی فضاء کو علودہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو والکینوں یا آتش فشان پہاڑ ہیں ان سے بھی زرات فضاء میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آتش فشان تو قدرتی ہے اور باقی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے دھوان ہوا میں جاتا ہے اب یہ جو دھوان ہے مختلف چیزوں سے جب فضاء میں جاتا ہے تو اس میں سلفر ہوتی ہے اور نائٹروجن آکسائیڈ ہوتی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ ہوتی ہے یہ پانی کے ساتھ ملکے جو ہیں وہ جو ہیں وہ علودکار بناتے ہیں تضاب بناتے ہیں تو یہ نقصان دے ہوتے ہیں اب ہوا کی علودگی کے اثرات دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں ہوا کی علودگی کے اثرات انسانوں پہ جانوروں پہ اور فودوں پہ ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے اس کا سر دکھتا ہے اس انسانوں کو ہوا کی علودگی کی وجہ سے فیپڑوں نظام تنفس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں میدہ جو ہے اس میں گڑڑ ہو جاتی ہے اور جلد کا اور میدے کا اور فیپڑوں کا کینسر تک بھی ہو سکتا ہے تو جو ہوا کی علودگی ہے وہ بہت زیادہ نقصان دے ہے ہماری سید کے لئے یعنی سار دکھ سکتا ہے گلہ درد کر سکتا ہے نظام تنفس کی بیماریاں ہو سکتے ہیں اور آنکھیں دکھتی ہیں یعنی سار کا درد گلے کا دکھنا سانس کی تکلیف اور آنکھوں کی جلن اور اس کے علاوہ محلق بیماریاں مثلا فیپڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایک جو ہے ایک نارمل دیکھیں فیپڑے تو وہ پنگ کلر کے ہوتے ہیں لیکن علودگی کی وجہ سے یہ آپ سیدھے ہاتھ کالا سے آپ فیپڑا دیکھ رہے ہیں جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے فیپڑے اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ دل کی بیماریاں بلڈ پریشر زیابی تس جس کو افعام شگر کہتے ہیں اور حاملہ عورتوں میں کم وزن بچوں کی پیدائش اور چھوٹے سر والے بچوں کی پیدائش یہ وہ بیماریاں ہیں جو فضائی علودگی کی وجہ سے ہوا کی علودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں پودوں پر ہوا کی علودگی کے اثرات ہم دیکھتے ہیں پودے جو ہیں وہ واحد جاندار چیزیں ہیں جن میں زیائی تعلیف کے عمل سے ہمارے لئے خوراک پیدا کرتے ہیں تو ہوا کی علودگی جو ہے ان کے زیائی تعلیف کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے ان کا جو بند رنگ کے پتے ہو جاتے ہیں اور جو وہ گلوکوز پیدا کرنا ختم کر دیتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ پودے اگر خوراک نہیں بنائیں گے تو دوسرے جاندار جو ہیں وہ خوراک کہاں سے حاصل کریں گے پودوں کی نشہ نمہ رک جاتی ہے کیونکہ زیائی تعلیف فوٹو سنتیسز یا زیائی تعلیف رک جاتی ہے تو پودے کی بڑھوتری ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر پھول نہیں لگتے پھال نہیں لگتا اور پودے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں ٹونڈ منڈ ہو جاتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہوا کی علودگی ہے وہ کیا کرتی ہے ہوا کی علودگی جو ہے اس کی وجہ سے آبی حیات پر بھی اثرات ہوتے ہیں تو آبی حیات میں کیسے اثرات ہوتے ہیں تضابی بارش ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تضابی بارش کیا ہوتی ہے تو جب ایندھن جلتا ہے تو ایندھن کے جلنے سے سلفر اور نائٹروجن آکسائیڈ ہوا میں پانی کے ساتھ عامل کر کے تضاب بناتے ہیں اب یہ تضاب جو ہیں وہ بارش کے پانی میں حل ہو کر واپس زمین پہ آتے ہیں اور جو ہیں اس سے جو ہے بارش کا تضابی بارش کا پانی درختوں امارتوں جہڑوں ندیوں اور جھیلوں میں موجود آبی حیات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے بارش کی وجہ سے یعنی بارش تہرہ ہوتی ہے تو وہ درختوں کے اوپر بھی پڑتی ہے وہ بلڈنگز کے اوپر بھی پڑتی ہے جھیلوں اور ندیوں نالوں میں بھی پڑتی ہے تو کیونکہ تضاب کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نائٹرک آکس ایسیڈ بنتا ہے جب نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ جو ہے وہ پانی کے ساتھ عامل کرتی ہے تو نائٹرک ایسیڈ بنتا ہے اس کا فارمولا یہ ہے نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ کا ایک وارٹر کے ساتھ عامل ہوکے نائٹرس آکسائیڈ اور نائٹرک ایسیڈ بنتا ہے اور سلفر ڈائی اکسائیڈ اور سلفر ٹرائی اکسائیڈ کا عامل پانی کے ساتھ جب ہوتا ہے تو سلفیورک ایسیڈ بنتا ہے اور یہ دونوں ایسڈ یعنی نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ پانی بارش کے پانی کے ساتھ مل کے جب زمین پر واپس آتے ہیں تو یہ پودوں کو اور آبی حیات کو نقصان پہنچاتے ہیں اب تضابی بارش کی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلڈنگز کے باہر جو ہے امارتیں جو ہے ان کا پلاسٹر اکھڑ جاتا ہے جب یہ تضابی پانی جھیلوں اور ندیوں نالوں میں جاتا ہے تو آبی حیات مار جاتی ہے جس میں مچھلیاں آپ دیکھیں یہ باہر مری ہوئی پڑی ہیں تو یہ ہوا کی علوبکی کی وجہ سے آبی حیات کے اثر ہوتا ہے پھر ایسڈ رین کی وجہ سے یا تضابی بارش کی وجہ سے درختوں کے پتھے سوک جاتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں پودوں کی نشون مارک جاتی ہے ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں درخت اور پھل جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے اس کے علاوہ انسانوں کو پھیپڑوں اور جلدی بیماریوں کا باعث بنتی ہے یہ ایسڈ رین کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ بخارات ہمارے نالیوں سانس کی نالیوں میں بھی جاتے ہیں اور اگر تضابی بارش کی وجہ سے پودے ہی مار جائیں تو انسان اور جانور کیا کھا کر زندہ رہیں گے تو کیونکہ سورج کی روشنی میں پودے ہی ہیں جو خوراک بناتے ہیں خود سے ہم جانور اور انسان جو ہیں اپنی خوراک کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں تو محولیاتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں کار بھلا ہو بھلا اگر ہم ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ہی نقصان ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی زمین کو اپنے فیوچر کو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کریں تو آج ہم نے دیکھا پولوشن ہوا کی پولوشن کے بارے میں پڑا تو اسی طرح بری آتتیں بھی ہمیں روکنی چاہیے جیسے اگر ہم ایک بندہ برائی کرتا ہے تو وہ گھوم پھر کے اس کو بھی نقصان دیتی ہے کیونکہ اخلاقی بھی ایکو سسٹم اگزیس کرتا ہے جیسے ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے رشوت لی جاتی اور دی جاتی ہے تو اصل میں ہم اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا جیسے کچھ لوگ گدے کا گوشت جو ہے وہ بھی بیچتے ہیں یہ جو ہے دودھ میں جو ہے وہ پانی مکس کیا جاتا ہے تو یہ ساری کرپشن کی ہونا چاہیے کہ نابطول میں کمی جو ہے وہ بھی باعث سے ہلاکت ہے قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے تو نابطول میں کمی صرف کلین دین کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لوگوں کو چیز اپنے حق کے لیے تو بہت بولیں لیکن اپنے فرائز پورے نہ کریں اگر ہر بندہ اپنے فرائز پورے کرنے شروع ہو جائے تو ہر ایک کو اس کے حقوق ملنے شروع ہو جائیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش دی گئی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں